بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور امید ہے بخیریت ہوں گے آج پھر میں آپ کے ساتھ بخیریت ہوں گے 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 بخیریت بخیریت ہوں گے بخیریت ہوں گے بھگوکے جو ہم نے صاف کر کے رکھی بھی تھی کچھ دیر بھگوئی تھی دال میں نے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بھیگنے سے دال جو ہے وہ پھول جاتی ہے اور جلدی گل بھی جاتی ہے کچھ دیر بھگوکے رکھیں آدھا گھنٹا بھی بھگو سکتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ گھنٹا بھی بھگو سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اس پہ ہے بھون لیں گے تھوڑا یہ دیکھیں کیا خوبصورت سا کلر دے رہی ہے ہماری ڈال تھوڑا گھما پھر آلیں اس کو یہ دیکھیں ڈال ہماری ریڈی ہو گئی بھون گئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ڈال ساری بھون چکی اب پانی ایڈ کر دیں گے اس میں ڈال کے حساب سے کوکر میں زیادہ پانی نہیں لگتا اس لئے کوکر میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی اتنا ڈالوں گی کہ اوپر سے اس کے تیار جائے اور یہ سبز مشک ڈال دی ڈال ہماری ڈیڈی ہے اب چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف یہ چاول میں نے ایک کلو چاول ہیں جن کو دھو کر بھگو کر رکھ دیا یہ آپ کے سامنے ہے اور میرے پاس یہاں سفید سرکہ ہے چاول بنانے کے لئے نمک ہے ہس بے ضرورت یہ تینوں چیزیں ہم چاولوں کی تیاری میں استعمال کریں گے تو چلیے پانی رکھ دیا چلے پہ اس میں ہم دگنا پانی ڈالیں گے اور یہ نمک ڈال دیا پانی جیسے ہمارا بائل ہوگا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے اب ڈھک دیتے ہیں اس کو بائل آنے تک یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بائل آنے لگے ہیں پانی میں بابلز نیچے بننے لگے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ڈال دیے چاول ہم نے ڈال دیے ان کو بائل ہونے تک پکائیں گے پکنے دیں گے کچھ دیر کہ اچھی طرح چاول ہمارے بائل ہو جائیں جب ایک کنی رہ جائے تو ہم اس کو نچوڑ لیں گے اس سے پہلے ہم ابلتے ہوئے چاولوں میں سفید سرکہ ڈالیں گے سفید سرکہ چاولوں کو کھلا کھلا بننے میں مدد دے گا اس سے ہمارے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور کبھی بھی نہیں چھپکیں گے اور ان کا کلر بھی اچھا آئے گا اور چاول ایسے کھلے کھلے رہیں گے تو ابلتے ہوئے چاولوں میں ہی ہمیشہ آپ نے سرکہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کیسے کھلے کھلے بنے ہیں دیکھیں ایک ایک چاول ہمارا الگ الگ ہے بلکل اور یہی ڈال کے ساتھ اچھے لگتے ہیں چلیے جناب لنچ ہمارا تیار مزے تار لنچ آپ کے سامنے انجوئے کیجئے آپ بھی میری یہ ریسپی ٹرائی کیجئے پسند آئے تو بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ